لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مسلم سائنس دانوں کے سیریز کے سلسلے میں بات کرتے ہیں دو سائنس دانوں کی نوبخت اور فضل بن نوبخت ابو جعفر منصور جو ایک اباسی خلیفہ تھا اس کو امارات سے بہت دلچسپی تھی امارتیں بنانا بلڈنگز وغیرہ اس نے بغداد کو ایک نئے پلان کے مطابق نئے سرے سے تعمیر کرانا چاہا انجینئروں کے ایک جماعت اس سرے میں مقرر کی گئی نوبخت اور فضل بن نوبخت یہ باپ بیٹے تھے اس کام کے لیے ان کو چنا گیا کہ یہ نگران تھا یہ دونوں بڑے کمال کے سویل انجینئر تھے اور ان میں نظم و ضبط کی صلاحیت اور قابلیت بھی تھی شاہیدربار کی خاص امارت کا گمبت زمین سے دو سو چاریس فٹ بلند تھا اور اوپر ایک سوار کا مجسمہ نفس تھا فضل بن نوبخت یہ جو بیٹا تھا اس نے اس فنگ کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی اور اپنی صلاحیتوں سے بہت سے کام کیے تھے اسی دور میں کتب خانہ یعنی کے لائبرری بھی قائم ہوئی فضل بن نوبخت نے کتابیں جمع کر کے ان کی فہرست تیار کی دنیا کا یہ پہلا باقائدہ شاہی کتب خانہ تھا جو حکومت وقت نے تعمیر کرایا اور اخراجات برداشت کی ہے حرور و رشید کے اہد میں بغداد علم و فن کا مرکز بن گیا نوبخت بغداد کا میمار ہے اسی ہوشیار انجینئر نے امارتوں کا پلان بنائے اور تعمیرات میں نمائی حصہ لیا عراق میں بنو عباس کی حکومت مستحقب ہو چکی تھی اس اہم اور بڑے کام کے لیے تجربہ کار ہوشیار انجینئروں کی ضرورت تھی نوبخت نے اس کام کو بہت امدگی سے انجام دیا نوبخت نہائیت ذہین باصلائیت اور مہنتی نوجوان تھا ابتدائی تعلیم و تربیت معمولی مدارس میں حاصل کر کے متعلیم مصروف ہو گیا علم حییت اور دیگر علوم میں مہارت پیدا کی نوبخت کو انجینئرنگ سے خاص دلچسپی تھی جس نے امارتوں کے پلان بنانے اور تعمیر کے فن میں کمال پیدا کیا خلیفہ جعفر منصور کو بہت سارے انجینئروں کی ضرورت تھی تو ان میں نوبخت کو بھی منتخب کیا گیا نوبخت بہت ہوشیار سویل انجینئر اور پہمائش کرنے والا یعنی کہ عام زبان میں سرویر تھا مکمل شہری آبادی کی پلاننگ میں سے بڑی مہارت حاصل تھی غور و فکر کے بعد بادشاہ کی خواہش کے مطابق شہر بغداد کا پلان بنایا اور پورا نقشہ تیار کیا کہتے ہیں کہ شاہی دربار کی گمبت رمہ امارت زمین سے کوئی دو سو چالیس فٹ بلند تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وسیع عریض اس امارت کے اونچے اور شاندار گمبت پر ایک شہ سوار کا مجسمہ بھی نصب تھا یہ مجسمہ دھات کا تھا شاہی محلات باقعات اور دیگر عبارتیں ایک گلدستے کی طرح باہم مناسبت سے بنی ہوئی تھی نوبخت اور اس کے معامل انجینئروں نے بغداد کی پلاننگ میں اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت کی دنیا میں یہ انوکھے تخیل تھا اور یہی بغداد آئندہ الف لیلہ کی کہانیوں کا مرکز بنا تو نوبخت جس کی پیدائش ہے ہنڈرڈن ففٹی سیون ہجری کی یعنی کہ سیون ہنڈرڈن سیونٹی سکس عیسوی کی اب سے کوئی قریبا ساڑھے گیارہ سو سال پہلے اچھا اب اس کا جو بیٹا تھا ہے فضل بن نوبخت یہ پیدا ہوا اس باپ کی پیدائش کے چالیس سال کے بعد ہنڈرڈن نائنٹی سیون ہجری میں یعنی آٹھ سو سولہ عیسوی میں اب قابل باپ کا یہ ہونہار بیٹا تھا تعلیم اپنے قابل باپ سے حاصل کی اور مطالعے میں مصروف ہو گیا وہ جلد ہی علم حیت میں یکتائے روزگار بن گیا اور شہر کی تعمیر میں اپنے باپ کے ساتھ کام میں لگ گیا وہ علم حیت میں بھی اپنے باپ کی مدد کرتا اور مشاہدہ افلاق میں بھی ساتھ رہتا کہ ایسٹرونمی میں بھی تھا اور میٹر کی سٹڈی میں بھی تھا بارال فضل میٹر کی سٹڈی میں ماہر ہو گیا اس نے کئی علمی اور فنی کتابوں کے ترجمے بھی کیے اسے کتابوں سے خاص محبت تھی اکثر کتابوں کی تلاش میں لگا رہتا ان کو اپنے کتب خانے میں بڑے دھنگ سے بڑے ترتیب سے اورگنائز کر کے رکھتا بغداد علم و فن کا مرکس بن گیا تھا حارون الرشید کا اہد تھا اسے کتابوں سے خاص دلچسپی تھی شاہی کتب خانے کی ابتدا ہو چکی تھی بادشاہ نے فضل کو این وجوہات کی بنا پر شاہی کتب خانے کا نگران اور محتمم بھی بنایا فضل نے شاہی کتب خانے میں کتابوں کو ترتیب سے رکھا ریجسٹر بنایا اور کتابوں کی فن کی پوری تحریف فرس تیار کی یعنی جس کو آپ کہتے ہیں آج کل کی عام زبان میں جو لائبریرین کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو کس قرینے سے کس انداز سے لائبریری میں رکھنا اور اس کو رکھنے کے لیے ایک انتظام بنایا جاتا ہے کبھی آپ نے اگر لائبریری میں کام کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ لائبریری کا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا اسپیشلی آرگنائزیشن آف ڈا بکس کا اس میں خاص کوڈنگ ہوتی ہے اور پھر چیزوں کو بڑے قرینے اور سلیقے سے رکھا جاتا ہے تاکہ ان ہزاروں لاکھوں کتابوں کے مجموعے میں تلاش کرنا آسان ہو جائے اب سوچیں اس زمانے کے بارے میں جب کم کمپیوٹر تھا نہ ویب سائٹ تھیں چیزوں کو ڈھونڈا جاتا تھا ریجسٹرز کی مدد سے تو اس میں ایک ایسا پیٹن بنانا کہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے بے شک یہ لکھت پڑت کے ساتھ چیزیں رکھی جاتی ہوں تو کتابوں کی فنوار اس نے فیرست بنائی کہ یہ آرٹس کی کتابیں ہیں یہ سائنس کی کتابیں ہیں یہ میٹس کی کتابیں ہیں پھر ان میں الگ الگ فیرستیں بنانا اس نے ان تمام چیزوں کے ریجسٹر تیار کی اور اس دور کا ایک عظیم کتب خانہ بنایا اور یہ دنیا کا سب سے پہلا شاہی کتب خانہ تھا اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت دماغ اس دور میں پیدا کیے اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس دور میں کافی ترقی بھی ہوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جو اس دور سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی تو آج ہم نے ان دو سائنس دانوں کے بارے میں پڑا نوبخت جو کہ باپ تھا بڑا پائے کا سیویل انجینئر بغداد کی پلاننگ میں بہت آگے پورے سٹی کو پلان کرنے والا اور فضل بن نوبخت جو باپ کی نقش قدم پر چل کر اپنے دور کا ایک بہت مشہور انجینئر بھی بنا اور لائبری کا آرگنائزر بھی بنا اس لائبری کو بنانے والا بھی بنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے دماغ کو صحیح راستے پر استعمال کریں اور ایسے کام کریں جس سے انسانیت کا فائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ